پاکستان میں تقریباً 75 فیصد ریجسٹرڈ وہیکلز موٹر سائیکل ہیں اور سڑک پر ہونے والے حادثات میں سے 80-85 فیصد حادثات موٹر سائیکل اور رکشہ یا 3 ویلرز کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی موٹر سائیکل چلانے والے سڑک پر سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں مڑنے سے پہلے ٹرک ڈرائیور نے اپنا شیشہ دیکھا اور اسے راستہ صاف لگا مگر ڈرائیور کو یہ نہیں پتا چلا کہ بائک والا اس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اوورٹیک کرتے ہوئے وہ ٹرک کے بلائنڈ سپورٹ میں آ گیا تھا اگر بلائنڈ سپورٹ کا علم ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا اور بائک والا صحیح سلامت ہوتا مگر یہ بلائنڈ سپورٹ ہوتا کیا ہے بلائنڈ سپورٹ ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو آگے یا شیشوں کی مدد سے پیچھے دیکھتے ہوئے ڈرائیور کو نظر نہیں آتا ان ایریاز کو مس کرنے کی وجہ سے ایسے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں جن میں پتا ہی نہیں چلتا کہ دوسری گاڑی یا بائک کہاں سے آ گئے ٹرک کے بلائنڈ سپورٹ یہاں ہوتے ہیں ٹرک کے شیشوں کی تعداد اور ڈیزائن کے مطابق ان بلائنڈ سپورٹ کا سائز چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے لیکن ٹرک کے بلائنڈ سپورٹ ہمیشہ گاڑی کے بلائنڈ سپورٹ سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور زیادہ خطرنات بھی بلائنڈ سپورٹ کے مطلق چند ہدایات یاد رکھنے سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹرک کا ڈرائیور ٹرک کے شیشے میں نظر نہیں آ رہا تو ڈرائیور کو آپ بھی نہیں نظر آ رہے اگر آپ ٹرک کے پیچھے ہیں تو کچھ فاصلہ قائم رکھیں تاکہ اچانک رکھنے پر کوئی حادثہ نہ ہو اوور ٹیک کرتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ جلد از جلد بلائنڈ سپورٹ سے باہر آ جائیں تاکہ ڈرائیور آپ کو شیشے میں دیکھ سکیں صرف ٹرک اور گاڑیوں کے ہی نہیں بلکہ بائکس کے بھی بلائنڈ سپورٹ ہوتے ہیں اور وہ یہاں پائے جاتے ہیں حادثے یا ٹکر سے بچاؤ کے لیے اپنے شیشوں کا استعمال کریں اور سر موڑ کر بھی جائزہ لیں خاص طور پر جب آپ بائک روکنے لگیں دائیں یا بائیں ٹرن کرنے لگیں لین چینج کرنے لگیں اور اوور ٹیک کرنے لگیں ہماری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی اب ہم ایک سوشل ایکسپیرمنٹ دیکھیں گے ہم نے تین لوگوں کو چنا جو سالوں سے گاڑی چلاتے رہے ہیں اور ان کو ایک دوپہر کے لیے ٹینکر ٹرک ڈرائیور بننے کا موقع دیا یہ ٹرک ہے یہ جہاز کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرک ڈرائیور کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں نہیں کیا مطلب جیسے میری اور باقی سب ڈرائیورز کی ہوتے ہیں ذرا شیشے میں چیک کریں کیا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں اور ٹرک کے آگے نہیں کیا آپ کی خیال میں ٹرک چلانے کے لیے آپ کا راستہ صاف ہے ہاں کلیر ہے چلیں ٹرک سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں شیشے تو میں نے سارے دیکھے دے لیکن جب تک مک باہر نے نکلا مجھے بائک نظر نہیں آئی میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ روڑ پر درائیوگ کرتے ہو مجھے زیادہ کیا فر رہنا چاہیے ٹرک درائیورز کے لیے تو بہت زیادہ کاملکیشنز ہوتے ہیں میری تو آنکھیں کھل گئیں آج لائنڈ سپورٹس کو ذہن پر رکھے اور صحیح سلامت گھر پہنچیں اس تمام ایفٹ کا مقصد یہی ہے اور یہ ہی ہمارا سلوگن ہے Go Home Safe ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ سفر پر نکلیں آپ خیر خریت سے اپنے گھر پہنچیں نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویپنیز آپ کی صحیح اور سلامتی کے لیے ہمیشہ کوئی